شروع شروع میں انسان شاید بہت تڑپتا ہے صبر ہر چیز پر آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ مگر فیصلہ آپ کا ہوتا ہے کہ صبر کر کے اللہ کی طرف جانا ہے یا اپنی زندگی برباد کر دینی ہے محبت کو زندہ رکھیں مگر زندگی کا غم نہ بنانا مگر منزل نہ مل سکے تو راستہ آپ کو چننا پڑتا ہے وہی اللہ ہے جو زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ باز سے واقف ہے وہ تمہارے دل کی ہر ایک کوہش سے واقف ہے وہ سب جانتا ہے کسی حصے کو مکمل کرنا تو وہ کہتا ہے ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے اپنے رب کی نعمتوں سے نا امید نہ ہوں اس کی رضاں میں راضی رہو اور مانگتے رہو وہ خالی ہاتھ نہیں روٹاتا ہم کبھی کبھی کیوں شکوا کرتے ہیں ہمیں وہ نہیں ملا آپ نے آخری دم تک کوشش کی آپ نے سچے دل سے اس چیز کو پانے کی خوہش کی مت کیا کریں ہوں جب آپ نے سچے دل سے کبھی اس کو اللہ سے مانگا ہی نہیں اللہ اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے اس کا جذبہ اس کی سچائی دیکھتا ہے اللہ کبھی اس چیز کو آپ کا نہیں کرتا جس کو آپ پانے کیلئے سچے نہ ہوں وہ رب آزماتا ہے تو نبازتا بھی ہے اور دورتا ہے تو جورتا بھی ہے دنیا کی محبت کو ختم کرے گا تو اپنی محبت دے گا ہر غم سے آغا کرے گا وہ تمہیں سکون دے گا وہ کہتا ہے وہ تو کہتا ہے دنیا کی زندگی خوہشات سب دھوکہ ہے ہر رشتہ ہر چیز ایک سیراب ہے مگر تمہاری رب کی محبت لا محدود ہے جتنا ٹوٹتے ہو اتنی شدت سے پکارو اور میں تمہیں اتنا نواز دوں گا کہ تم کچھ ہو جاؤ گے تھکاتا ہے وہ انسان کو ان دنیا کے رشتوں سے کچھ لوگ اس دنیا کے لئے نہیں ہوتے دنیا نہیں ہوتی ان کے لئے ہاں دورتا ہے اللہ ان کو جن کو آزمائے اللہ وہ تو خاص ہوتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ اپنے خریب رکھنا چاہتا ہے دنیا کے دکھ شاید ایک تسلیف پر انسان برداشت کر لیتا ہے کہ اس کا رب تو اس کے ساتھ ہے اس سے کتنی محبت کرتا ہے جو لوگ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں ان کا رب ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور کچھ لوگ تو صرف اپنے خوشات کے لئے روتے ہیں اللہ ہدایت والوں کو اور وہ سکون ہدایت یافتہ بناتا ہے کچھ لوگ سب کچھ سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا وہ رب دعائیں سنتا ہے جو لوگ اس پر بھروسہ اور صبر اور اس کی عبادت کرتے ہیں ان کے لئے جنت ہے اور وہ ایسے لوگوں کو زیادہ نوازتا ہے اگر انسان کو نعمت دے کے لے لی جائے تو وہ مایوس اور ناؤمید ہو جاتا ہے ناشکرہ ہو جاتا ہے اور اگر نواز دیا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب کوئی آسمائش نہیں آئے گی انسان ہی انسان ہے ہی صرف خوشی میں خوش ہونے والا اللہ نوازتا ہے صبر کرنے والوں کو وہ سب دیکھ رہا ہے کچھ چیزیں دنیا کی خیخت یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی خیخت کیا ہے مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈڑتے ہیں اور ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا سچے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ساتھ آسمان تک جاتی ہے پتہ ہے پتہ ہے شاید ہمیں دعا مانگنا ہی نہیں آتی یا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے دعا دعا موجزوں تک لے کے جاتی ہے پتہ ہے موجزے ہوتے ہیں جب تک آپ اگر مگر اور کاش میں ہیں آپ کا ایمان کامل نہیں ہے اگر کچھ چیزیں بدلی نہ ہوتی یا دعائیں خبول نہ ہونی ہوتی تو دعائیں مانگنے کا حکم ہی کیوں دیتا جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد تھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی دے گا مجھے اس طرح اپنے محبت میں مصروف کر دے میرے اللہ کہ مجھے سانس تک نہ آئیں تیرے سکر کے بغیر محبت اور بات ہے عشق کا احساس ہے کچھ سچ سے بس اللہ کو پانے کے لئے کیے جاتے ہیں کبھی کبھی تمام دروازے اسی لئے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لئے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعائوں کے ذریعے جو آنسوں اللہ کی اخوش میں بہائی جاتے ہیں ان آنسوں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لئے صبر کی کس حد تک جاتا ہے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پتہ وہ تمہاری چاہت سے بننا چاہتا ہو اسی لئے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مخدر بدل دے تحجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا آزمائش تو منبسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے اللہ کی خدرت تمہارے ناممکن دعاوں سے بہت بڑی ہے خبولیت کی ہر دول تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے جن کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لئے تحجد خاص کر دیتا ہے ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تحجد کا موجزہ انخریب ہوگا کیا یہ موجزہ نہیں کہ رات کی تاریخی میں اللہ نے تمہیں تحجد کی لگر لگائی ہے اور تحجد کی داخت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی لمحوں میں وقت تحجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے اللہ تو سبتر ماہوں سے بھی زیادہ بحبت کرنے والا ہے اس کی رحمت کا وصیر سمندر تم نے ابھی دیکھا ہی کہاں ہیں ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تحجد سے تہہ ہونا ہوں تحجد کی دعائیں تو موجزوں کا عقص ہوتی ہے فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے عرش پر اللہ کو پاؤ گے تحجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی تمہاری ہر بگری جلد بن جائے گی تحجد کا سجدہ ہی کن فائے کن تک لے کے جاتا ہے یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے کل کہانی مکمل ہوگی جب تم اللہ کی چاہت کو خبول کر لوگے پھر وہ تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے اللہ اپنے بندے کی تڑپ کو کبھی زائع جانے نہیں دیتا وہ فرماتا ہے تم بس کامل یقین رکھو اللہ زائع نہیں کرے گا تمہاری دعا تمہارا صبر ذرا انتظار کرو اللہ کی محبت ہو دعا پر یقین ہو عشق تحجد ہو صبر کی راہ ہو تو منزل صرف گن کی ہوتی ہے تحجد کی دعا وہ موجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے یہ اس کی شان کو گوارا نہیں دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے جب اللہ نے سور عالمران میں فرمایا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جاکہ سے سرکا سکتی ہے تو خبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے جو چیز ناممکن لگ رہی ہو تحجد کی درپ اسے تم تک خود پہنچا دے گی کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے اس کے ایک کچھ پر تخدیرییں بدلتی ہیں ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا صور تحجد سے دے ہونا ہو پتہ ہے جو تحجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا اور پتہ ہے جو دل سے مانگا جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا اور ان دونوں کاموں میں بس ایک چیز ذرکار ہے اور وہ ہے لگن اس رب پر پختہ یقین جس کام میں لگن ہو اس کام میں رب بھی ساتھ دیتا ہے اور جس کام میں لگن ہی نہ ہو تو سوچو وہ رب کیسے ساتھ دے گا نین خربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے نہ تب خوف حقیقت بن جاتے ہیں اور تابیریں کن میں بدل جاتی ہیں جب تم تحجد تک پہنچنے لگو تو سمجھ جانا کہ کوئی خیر ہونے والی ہے روتی بھیگتی تحجد کی دو رکت اور گرگراتی دعائیں دل بھی حلکہ کر دیتی ہیں اور مخدر بھی بدل دیتی ہے محبت اللہ سے ہو جائے تو ملخات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجد پر ختم ہوتی ہے